بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد الرحمن شیخ موسکی گرلز ہے سکول بلگام میں اس وقت آپ کے سامنے ساتھویں جمال کے انگریزی کلاس کا ٹاپک لے کر حاضر ہوں پیرے بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے تو سلیپ پوائم یعنی پوائم جس کا ٹائٹل ہے تو سلیپ آج ہم اس کا پارٹ فورت کریں گے تو آج کا سب ٹاپک جو ہے وہ ہے ریڈنگ اس بھان تو اس سب ٹاپک کے مطابق ہمیں آج پہلا سوال ہے لیکن آپ کی انگریزی بک میں یہ کوشن نمبر فائل ہے تو کوشن ہے what are the quantities of sleep that the point appreciates تو نیند کی کون سی qualities ہے جنہیں point appreciate کرتا ہے تو آنسر ہے سلیپ is the mother of fresh thoughts and joyous حالت these are the qualities that the point appreciates یعنی point نیند کو اس طرح سے appreciate کرتا ہے یعنی یہ point کہتا ہے کہ sleep is the mother of fresh thoughts یہ fresh thoughts یعنی تازہ سوچوں کی ماں ہے یعنی نیند سے ہی تازہ سوچ انسان کی دماغ میں پیدا ہوتے ہیں and joyous health اور ایک خوشگوار سہت یعنی اور ایک خوشگوار سہت کی ماں ہے یعنی نیند سے انسان کا دماغ جو ہے تربتازہ ہوتا ہے اور سہت بھی تربتازہ ہوتا ہے these are the qualities that the point appreciates یہ وہ qualities ہیں وہ خصوشات ہیں جو نیند ہمیں میا کرتی ہیں پھر ہے reading پھان reading اس پھان کے مطابق پارڈ بھی say whether the following statements are true or false ہمیں کہنا ہے کہ کیا دیئے گئے statements true ہے یا false ہے یعنی صحیح ہے یا غلط ہے write the answer in the boxes provided تو ہر statement کے آگے ہمیں ایک بخش دیا گیا ہے ہمیں اس میں لکھنا ہے کہ statement true ہے یا false ہے ہمیں اپنا answer box میں لکھنا ہے تو دیکھیں part a a flock of sheep purely passes by تو یہ statement true ہے یہ point نے poem میں express گیا ہے b the speaker has sweet dreams چونکہ آپ جانتے ہیں کہ speaker یعنی point کو نید ہی آتی تھی تو وہ کیا sweet dreams دیکھ سکتا تھا تو اس لیے یہ statement false ہے false any غلط statement ہے porsi the speaker will hear the first kukoo's melancholy cry in the morning بالکل یہ صحیح ہے اس لیے ہم نے اس کو box میں true لکھا d the speaker has three sleepless nights تو لگتار تین راتوں تک speaker کو نیم نہیں آتی ہے یعنی point کو نیم نہیں آتی ہے یہ statement صحیح ہے یہ بیان صحیح ہے اس لیے ہم نے box میں true لکھا انہیں صحیح ہے پھر e بیانی بیانی سپیکر کال سلیپ ڈیر مدر آف فریش تھوٹ اینڈ جویس حیلت چونکہ یہ آنسر ہم نے اوپر پرش نوبر پانچ کے لیے بھی لکھا ہے اس لیے یہ بلکل صحیح سٹیٹمنٹ ہے تو ہم نے اس کو box میں true لکھا تو پہرے بچوں آپ اپنا کالم اور کائپی اٹھائیے نوٹ اٹھائیے اور اس پورے سٹیٹمنٹ کو یا آج کے پورے اس ٹاپک کو آپ نوٹ کیجئے اپنی کائپی پہ اور پھر یاد کیجئے تو اس وقت بس اتنا ہی انشاء اللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور ایک ٹاپک لے آپ کی سات نتیمی جماعت کے انگریزی کتاب سے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم